جب محمد بن قاسم نے فتح کیا اس سندھ کو تو اس فتح کے ساتھ اسلام بھی ہندوستان میں داخل ہوا حالانکہ اس سے پہلے بھی تاجروں کے جریعے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا جس کا ثبوت ہندوستان کے کیرل میں موجود یہ مسجد ہے اور سندھ میں آنے کے بعد اسلام ملتان اور ہندوستان کے مغرب علاقوں میں فیل گیا اور اس وقت اسلام میں نہ ہی کوئی فرقے تھے اور نہ ہی مسلک تھے اور نہ ہی عقائد پر بہت شروع ہوئی تھی اور محمد بن قاسم جو کی ایک سترہ سال کا نوجوان تھا اس کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کھلے طور پر آ پایا اور بہتی نہایت اور پاک باز نوجوان تھا جس نے اکلافت امیہ کی سرد سندھ تک پہنچا دی تھی کبھی ہماری تاریخ کھول کر دیکھیں ہم ان کی امت ہیں جن سے موت بھی زازت لے کر اندر آتی ہے